بسم اللہ الرحبان الرحیم السلام علیکم حضرت یونس کی قوم عراق میں موصل کے مشہور مقام نینوہ میں بستے تھے ان کی تعداد قرآن کریم میں ایک لاکھ سے زیادہ بتائی ہے ان کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا حق تعالیٰ نے یونس کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ تین دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا قوم یونس نے آپس میں مشہورہ کیا تو اس پر سب کا اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی حضرت یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا اس لئے ان کی بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں مشہورے میں یہ تیہ ہوا کہ یہ دیکھا جائے کہ حضرت یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا اور اگر وہ یہاں سے کہیں چلے گے تو یقین کر لو کہ صبح کو ہم پر عذاب آئے گا حضرت یونس علیہ السلام باعرشادِ خداوندی رات کو اس بستی سے نکل گئے صبح ہوئی تو عذابِ الٰہی ایک سیاہ دوہیں اور بادل کی شکل میں ان کے سروں پر منڈلانے لگا اور فضائے آسمانی سے نیچے ان کے قریب ہونے لگا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر مشرف باعیمان ہو جائیں اور پچھلے انکار سے توبہ کر لیں مگر یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاسِ نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے بستی سے ایک میدان میں نکل آئے عورتیں بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دئیے گئے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجزو زاری کے ساتھ اس میدان میں توبہ کرنے اور عذاب سے پنہا مانگنے میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ پورا میدان آہو بکا سے گونجنے لگا اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا جیسا کہ آیت میں ذکر کیا گیا ہے یہ آشورہ یعنی دسمی محرم کا دن تھا ادھر حضرت یونس بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا ان کے توبہ استغفار کا حال ان کو معلوم نہ تھا جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دیا جائے گا کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ تین دن کے اندر عذاب آ جائے گا اس قوم میں قانون یہ تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت نہیں پیش کرے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا یونس علیہ السلام کا فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا انبیاء ہر گناہ و مسئیبت سے معصوم ہوتے ہیں مگر انسانی فطرت و طبیعت سے جدا نہیں ہوتے اس وقت حضرت یونس کو طبعی طور پر یہ ملال ہوا کہ میں نے باحک میں الہی اعلان کیا تھا اور اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا اپنی جگہ واپس جاؤں کس موں سے جاؤں اور قوم کے قانون کے مطابق گردن زنی بنوں اس رنجو گم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دئیے یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پر پہنچ گئے ہیں وہاں ایک کشتی دیکھیں جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر قرائے کے سوار کر لیا کشتی روانہ ہو کر جب وسط دریاں میں پہنچی تو دفعتن ٹھہر گئی نہ آگے بڑی نہ پیچھے چلتی ہے کشتی والوں نے منع دی کی ہماری اس کشتی من جانب اللہ یہی شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم گناہگار یا بھاگا ہوا گلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود با خود رک جاتی ہے اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہیے تاکہ ایک آدمی کی وجہ سے صبر مسئیبت نہ آئے حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا گلام گناہگار میں ہوں کیونکہ اپنے شہر سے گائب ہو کر کشتی میں سوار ہوا تھا بازنِ الٰہی یہ تھا کہ اس بغیر ازن کے اس طرف آنے کو حضرت یونس کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نکل و حرکت بلا ازن کے نہیں ہونی چاہیے تھی اس لئے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے بلکہ انہوں نے قرار اندازی کی تاکہ قرار میں جس کا نام نکل آئے اس کو دریا میں ڈالا جائے اتفاقا قرار میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا ان لوگوں کو اس پر تعجب ہوا کہ کئی مرتبہ قرار اندازی کی ہر مرتبہ با حکم قضاء قدرت حضرت یونس کا ہی نام آتا رہا قرار اندازی اور ان میں یونس کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے فساہم فقان من المدحزین یونس کے بازار ساتھ حق تعالیٰ کے یہ معاملہ ان کے مقصود پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا اگرچہ انہوں نے اللہ کے کسی حکم کے خلاف فرضی نہیں کی تھی جس کو گناہ اور موسیت کہا جاتا ہے اور کسی پیغمبر سے اس کا امکان نہیں کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں لیکن پیغمبر کے مقام بلند کے مناسب نہ تھا کہ محض خوف تباہی سے کسی جگہ بغیر ازن خداوندی منتقل ہو جائے اس خلاف شان عمل پر بطور اتاب یہ معاملہ کیا گیا اس طرح قرار میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا دوسری طرف ایک بہت بڑی مچلی باحکم خداوندی کشتی کے قریب موں پھیلائے ہوئے موجود تھی یہ دریا میں آئیں تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دیں جس کو اللہ تعالی نے پہلے سے حکم دے رکھا تھا کہ یونس علیہ السلام کا جسم جو تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا یہ تیری گزہ نہیں بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو اس کا مسکن بنایا ہے یونس علیہ السلام دریا میں گئے تو فوراً اس مچلی نے موں میں لے لیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یونس اس مچلی کے پیٹ میں چالیس روز رہے یہ ان کو زمین کی تحت تک لے جاتی اور دور تراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی لا الہ انہ انتہ سبحانکا انی کنتو من الظالمین اللہ تعالی نے اس دعا کو قبول فرما لیا اور بلکل صحیح و سالم حضرت یونس کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا مچلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بزن پر کوئی بال نہ رہا تھا اللہ تعالی نے ان کے قریب ایک قدو لوکی کا درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک راحت بن گیا اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالی نے اشارہ فرما دیا کہ وہ صبح و شام ان کے پاس آکھڑی ہوتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے تھے اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اس لگزش پر تنبیہ بھی ہوگی اور بعد میں ان کے قوم کو بھی پورا حال معلوم ہو گیا